موسیقی ریاست کے نئے وزیر اللہ کیشو پرساد میوریا نے کہا سپریم پورٹ میں زیر غور ہے رام بندر کا معاملہ حکومت اس پر نہیں لے سکتی ہے کوئی فیصلہ میرے ڈیویجن کی سولہ چینی ملوں نے کی کسانوں کے چھتیس سو کرو روپے کی ادائیگی تیرہ چینی ملوں نے شروع کیے پیرائی سیشن وزیرالہ یوگی آدیت ناتھ حضب صاحب گورکپور میں واقعے تکونیاں گاؤں کے ونٹانگیوں کے ساتھ سات نومبر کو منائیں گے دیوالی اور رام کی سرزمین ایودھیا میں دیگو سو کی تیاریاں شوا پر رام کی پیڑی پر جلائے جائیں گے تین لاکھ دیے کمہاروں اور اس سے جڑے دیگر گروپوں کو ملا روزکار آداب خبروں کے ساتھ حاضر ہوں میں ایسے مہدی اور اب خبریں تفصیل سے ریاست کے نائب وزیرالہ کیشو پرساد موریا اور ریاستی تنظیم کے جنرل سیکریٹیس تنیل بنسل نے لکھیمپور کھیری زلے کے ہیڈکورٹر لکھیمپور میں زلے میں پہلی مرتبع شروع ہو رہے ایک مال کا افتتا کیا بعد میں صحفیوں سے گفتو کرتے ہوئے نائب وزیرالہ نے کہا کہ جو جنیودھارن کر کے ہندو سماج کو دھوکہ دے رہے ہیں امام نے ایسے لوگوں کو اچھی طرح پہچان لیا ہے ایدھا کا معاملہ سپریم کورٹ میں زیر غور ہے جو جنیودھارن کر کے ہندو سماج کو دھوکہ دینے کا کام کر رہے تھے آسلیت اور نقلیت کی پہچان بھی اس دیس کی جنتاک ہو رہی ہے کانگریسز پر جواب دے وہاں دو ہزار انعیس میں اس معاملے کی سنوائی کیوں چاہتی تھی اور اگر دو ہزار انعیس میں معاملے کی سنوائی چاہتی تھی تو اس کے پیچھے کانگریسز کا ہم کیسے دیکھیں آپ سروچ نیام کے معاملے کی سنوائی کیا سروچ نیام کے سمچ جو معاملہ ویچارہ گھین ہے اس میں سرکار کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی اور سرکار کو اگر کچھ کرنا ہوگا تو سمجھ پر آپ کو جرور پہتا ہے لوگ سفہ ریجنل کوارڈنیشن کمیٹی کی میٹنگ میں شرکت کرنے کے لیے آج دے اصد کے نائب وزیراللہ ڈاکٹر دینیش شرمہ مرادوات پہنچے میٹن سے قبل پریس کانفرنس کے دوران رام مندیر کی تعبیر کے سلسلے میں انہوں نے کہا کہ رام جی سب کا بیڑا پار کریں گے وہیں سادھو سنتوں کے ذریعے دسمبر میں رام مندیر کی تعبیر کے اعلان پر ڈاکٹر دینیش شرمہ نے کہا کہ یہ ملک زرات اور مذہبی رہنماؤں کا ہے انہوں نے سادھو سنتوں کو سماج کی رہنمائی کرنے والا بتاتے ہوئے کہا کہ سادھو تو بادشاہوں کو بھی راہ دکھاتے آئے ہیں ہماری روایت کے مطابق راجہ بھی سند کے بتائے راستے پر چلتے رہے ہیں ایسے میں ان کے کردار پر شباہ کرنا جائز نہیں ہے اس دوران راہ الگاندی پر تنقید کرتے ہوئے نائب وزیراللہ نے کہا کہ بی جے پی عقائد کا میڈیا ٹرائل نہیں کرتی جبکہ کانگریز کے صدر ڈرامے بازی کے ذریعے خود کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہی رام مورتی کے سوال پر ڈاکٹر دینیش شرمہ نے کہا کہ بھگوان رام کی مورتی پر کوئی پابندی نہیں ہے اس لیے اسے لے کر کسی کے پیٹ پر درد نہیں اٹنا چاہیے ایدہ ہمیں رام مورتی کی تعبیر کب تک ہوگی اس پر انہوں نے کچھ زیادہ نہیں کہا لیکن اشارے ضرور دیئے کہ عوام کو جلدی اس بارے میں بتا جائے سروہ انمتی یا ماننی نیالے کے نرڑے کے انصار یہ بات الگ ہے کہ آج ادھکانس لوگ جن میں آپ کیوں ہندو نہیں کہہ سکتے ہیں مسلم بھی ہمارے مسلم بندوں بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس پرسنگ کا اس پکرن کا نیچھے پن اس کا نستارن جلدی سے جلدی نرڑے اس پر اور اس کے لئے سرکار ہمیشہ سے پرکشل نہیں ہے اور کوئی بھی اس پرگر کا اپشن آتا ہے جس سے بیواد حل ہونے کی اس طرح پہ ہم پہنچتے ہیں تو سرکار اس کا سمیہ پرشن کرنے کے بعد اس پر بیشار کرتی ہے حکومت کے سختی کے بعد اس مرتوہ میرے ڈیویجن کی چینی ملوں نے گنے کے بقائے کے دائیگی میں تیزی لائی ہے اس بار گنہ کسانوں کے دیوالی مزید خوشیو بھری ہوگی میرے ڈیویجن میں سولہ چینی ملیں آتی ہیں جنہوں نے دیوالی کے مدنظر گنہ کسانوں کو چھتیس سو کرو روپے کے بقائے کی ادائیگی کر دی ہے نائب گنہ کوئشنر ہرپار سنگھ نے بتایا کہ پیرائی سیشن دوہزار اٹھارہ انیس کا آغاز ہو گیا ہے اور میرے ڈیویجن کی سولہ میں سے تیرہ چینی ملیں اپنا پیرائی سیشن شروع کر چکی ہیں انہوں نے بتایا کہ دوہزار سترہ اٹھارہ کا چینی ملوں پر پانچ ہزار روپے بقائے تھا جس میں سے چھتیس سو کرو روپے کی ادائیگی چینی ملوں نے کی ہے وہیں میرے ڈکے کسان بھی دیوالی سے قبل اپنی بقائے رقم مل جانے سے خوش نظر آئے ان کا ماننا ہے کہ پہلے مرتوہ ریاستی حکومت کی کوششوں سے گنے کے بقائے کی ادائیگی وقت پر ہو رہی ہے اور چینی ملے بھی وقت پر شروع ہوئی ہیں اس سے قبل نہ تو ان کے بقائے کی ادائیگی ہوتی تھی اور نہ ہی دسمبر سے پہلے چینی ملے شروع ہوتی تھی کل سولہ چینی ملے ہیں اور ہمارا پیرائی ستر دوہزار اٹھارہ امنیس پرارم ہو چکا ہے سولہ میں سے ہماری تیری تیرہ چینی ملے ہیں چل گئی ہیں باقی جو تین بچی ہیں وہ بھی بہت شگر نومبر کے پرثم سفتہ میں چل جائیں گی سترہ اٹھارہ کا پانچ ہیار کروڑ کا کل دیتا تھی میرٹ منڈل کی سولہ چینی ملوں کی جس میں سے آج تک ہم چھتی سو کروڑ کا بھوکتان کر چکے ہیں جو کی لگوہ بہتر پرتیشت ہے اور افسیس ہماری چودہ سو کروڑ ہے اس میں ہم سوٹ لون کے مادہم سے اور راج سرکار دوارہ گھوزی سبسیڈی بہت شگر پراؤت کر کے ہم دیپا والی سے پہلے پہلے کافی کچھ بھوکتان کرنے کی ستتی میں ہوں گے 537 کروڑ کا اس بار گرنا کھریدا گیا تھا اس میں سے 347 کروڑ روپے کا بھوکتان اب تک ہم کر چکے ہیں 190 کروڑ روپے کیا بھی دینداری ہے جس کے ساپیکش میں ابھی ہمارے پاس چینی کا پریابت سٹوک ہے کیونکہ سرکار نے بیچ میں سٹوک لیمٹ لگا دی تھی اس کے لیے بات دیتے ہم کہ سٹوک سے زیادہ چینی نہیں بیش سکتے تھے ابھی سٹوک لیمٹ 30 ہے تو ابھی پیمنٹ تیزی سے ہو رہا ہے موضی سرکار جو ہے وہ کام بڑھیا کر رہی ہے اور جو ہے کسانہ کے لیے تو بہت ہی کچھ بڑھیا کر رہی ہے پہلی سرکاروں نے کچھ ایسا کام نہیں کرا اور انہوں نے کرجے بھی ماپ کرے کرجے لوگوں کے ماپ ہوئے بھی ہیں میل ٹائم سے چل رہے ہیں اب کے پہلے کبھی میل بھی ٹائم سے نہیں چلے پیمنٹ بھی نہیں ہوا سمیں پہ اور جو ہے اب انہوں نے پیمنٹ بھی کرا دیا ہے اور میل بھی ایک مہنہ پہلے چلوا رہے ہیں اب یہ لیپال سرد کے کنارے واقعے جنگلات گورکپور مہاراج گینج گونڈا اور بہرائیس سے لے کا لکیم پور اور پیلی بیت کے جنگلوں تک کام کرنے والے ونٹانگیوں قبلے کے لوگ آزادی کے بعد سے ہی اپنے وجود کی لڑائی لڑ رہے تھے جنہوں نے طاقت ملی گورکپور کے رکھنے پارلمنٹ یوگی عدیتنات سے جو گزشتہ بیس برسوں سے ان کے مسائل کو انزامیہ اور حکومت کے سامنے اٹھاتے رہے ہیں وزیرالہ بننے کے بعد یوگی عدیتنات نے ان گاؤں کی ترقی کے لیے کئی سکی میں وہ پروجیکٹ چلائے انہیں ریونیو گاؤں کا درجہ حق رہ دہی ووٹر کارڈ آدھار کارڈ راشن کارڈ سڑک بجلی پانی بیت الخلا اور اسکول جیسے سہولیات مہیا کرائیں وزیرالہ بننے کے بعد بھی یوگی عدیتنا نے دوہزار سترہ میں دیوالی اسی گاؤں کے لوگوں کے ساتھ منائی اور رمہ برز بھی سات نومبر کو دیوالی کے دن وہ اس گاؤں کے لوگوں کے ساتھ دیوالی منانے جا رہے ہیں مکمنتری بن جانے کے بعد ساری مولی کا دکار ہم لوگ گاؤں کے بیچ میں آ رہا ہے جیسے کی آدھار آدھار ہو گیا راسن کاڑ ہو گیا پوٹے کا دکان بھی چینیت ہو گیا اور ہم لوگ ہر طریقے سے جو مانینے مکمنتری آوازی اجنا کے لابار تھی سمست بند ٹانگیاں گاؤں جوٹ چکے ہیں کار نرمار بھی ہو رہا ہے سوچالہ بھی بن رہا ہے اور آج جو سات نومبر کا سمیہ آ رہا ہے اس مانینے مکمنتری جی کے ساتھ ہم لوگ دیپاولی کا پر ایک جوٹ ہو کر کے ان کے ساتھ ہم لوگ نبھائیں گے سوچالہ بن رہا ہم لوگ بہت اچھا ہی جت کا کارا جت کا بیٹی بہتی بہتی جو ہے تو سوچالہ بن رہا باہر نہیں جائیں گے گھوگٹا کنیت رہیں گے اور جو 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 جے بھیلے باٹے ہیں تو ہم ان کے ساتھ شکتہ ٹھیک ہمارا ٹھیک ہے جو 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 جی کے منو سوچالہ بن رہا مودے جی بولے ہیں کہ پھرم بنے گا تو سوچالہ پھرم بن گیا بجلی بھی آ گیا ہے سب کچھ ہم لوگ کو آواز بھی آ گیا سب بن رہا ہے اور کچھ کمی نہیں ہے تھوڑا راسن پتائی کے لیے ہم لوگ کو تھوڑا کارٹ ایرور ہو گیا تھا وہ بھی ابھی سودھ ہو جائے گا گرام میں بھی آ گیا ہے ہم لوگ کو سب سودھا دھیرے دھیرے آئے گا اتر پتید اسٹیٹ للیت کلاک آڈمی اور ایوڈیہ شو سنسان کے ذریعے مشترکہ طور پر لکھنو میں بھارت شریلنکا رامائن مصوری قیم کا انعقاد کیا گیا اکتیس اکتوبر سے چل رہی اس نمائش کا آج آخری دن تھا جس میں ہندوستان اور شریلنکا کے فنکاروں کے ذریعے بنائے گئے رامائن پر ممنی فنکاروں کی نمائش کی گئی اس موقع پر لکھنو کی میر سنگیتہ بھارتیہ کے ذریعے فنکاروں کو ازاد سے نوازہ کیا رامائن پر آدھاریت بھارت اور سریلنکا کا ایک کے چلکاروں کا ایک کیمپ اکتیس اکتوبر کو راجلہ لیتکرہ اکیڈمی پرشر میں شروع ہوئے اس میں پانچ سریلنکا کے آرٹسٹ اور پانچ بھارتی آرٹسٹوں نے پتیبہ کیا جنہوں نے اپنی اپنی سیلیوں میں رامائن کے بیوید پکشوں کو چترانکیت کیا ہے اس کے ساتھ ہی ایک ہم نے کارسالہ بھی اس میں رکھی تھی جس میں دس پردیس کے کلاکاروں نے پتیبہ کیا تو اس پرکار بیس کلاکار ہمارے اس ثابتہ ہی آئیوجن میں ہماری اکیڈمی کا حصہ بنے جنہوں نے کل انتیس چتر رامائن پر آدھاریت بیوین سیلیوں میں اور بیوین رنگوں میں چترت کیے ہیں بھگوار رام کا ایودھہ اپنے قدیم وقار اور وراثت کو سمیٹتی ہوئی ایک مرتبہ پھر ملک اور دنیا کی توجہ اپنی طرف کھینچتا ہوا نظر آ رہا ہے ریاست میں یوگی حکومت بننے کے بعد ایودھہ بھگوار رام کے دور کے ایودھہ میں تبدیل ہو گیا ہے کشادہ سڑکیں سریوندی کے کنارے پر بنے خوبصورت گھاڑ بھگوار رام کی لیلاؤں کا اٹھاتے ایودھہ کے لوگ دیوالی سے ایک روز قفل بھگوار رام کے ایودھہ لٹنے کی خوشی میں بنایا جانے والے دیپ اسوں میں بھی شامل ہو رہے ہیں اس بار بھی زلانزامیہ نے کمہاروں کے ساتھ ساتھ قومی دے ہی گزر بسر مشن کے تحت بنے گروپوں کو مٹی کے دیے بنانے کے آرڈر دیئے ہیں تقریباً تین سو کنبے اس سے مستفید ہو رہے ہیں زلانزامیہ نے دیپ اسوں کے بعد بھی انہیں روزگار دینے کی عمل سببندی کی ہے اس مرتبہ رام کی پیڑی پر تین لاکھ دیے روشن کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وزیراللہ یوگی عدیتنا یہاں دیپ اسوں میں شرکت کریں گے آئی ادھا عالمی سطح پر صحیحات کا مرکز بنے اس حلسلے میں بھی اس طرح کی تقریبات کے ذریعے سیہہوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے بغوان رام ہندوستانی ثقافت کا حصہ ہے اور بغیر رام کو جانے ہندوستان کو جانا نہیں جا سکتا ہے اسی مقصد کے تحت آئی ادھا کو سجایا و سوانا جا رہا ہے کہ لوگ رام کو جاننے کیلئے ادھا آئیں اور ہندوستانی ثقافت سے بھی روبرو ہوں دیپ اسوں کو لے کر کماروں کے ساتھ ہی اس میں لگے دیگر گروپوں کے لوگ بھی خوش ہیں کہ انہیں بڑے پیمانے پر مٹی کی دیوں کے آرڈر ملے ہیں اس بار دیپوشوں میں جلادیکاری مہودے نے نیڑے لیا کہ جب ہم دیپک جلا رہے ہیں تو وہ دیپک ہم گرامیڑ چھتر کے اس پرمپرہ کت کام میں جوٹے ہوئے لوگوں کے پریواروں سے بنائے ہیں جس سے ان کو روزی روٹی ملے اور ان کے بھی گھروں میں اس دیپک کی روشنی پرکاشت ہو ان کے بچے شکشہ میں آگے بڑھیں اس کے تحت شاہد بکاس کھنڈوں کے آٹھ سوینگ شاہتہ شموع کو اس سے جوڑا گیا ہے اگلی بار اور بھی جوڑا جائے گا کل ملا کر ایک لاکھ پچاس آزار دیپک سوینگ شاہتہ شموع کے ممبر سے بنوائے گئے ہیں اور چار لاکھ بیس ہزار باتی سوینگ شاہتہ شموع کے لوگوں سے بنوائی گئی ہے جو دیپک جل رہا ہے ہم لوگ پانچ سد دیس ہے پانچ گھر کے ہیں اور تیس ہزار دیا دے رہے ہیں دیپک دے رہے ہیں ہم کو بہت بڑا لاب ہے اس سے تیس ہزار ہمارے ہاں آرڈرز کیے گئے ہیں اور اس سے ہم کو ملپ دیا میں جو دیپک جل رہے ہیں وہاں سے آرڈرز ملے ہیں ہم لوگوں کے تیس ہزار اس سے ہمیں بہت لاب ہے اس میں پانچ سد دے سے جوڑے ہوئے ہیں اور ان پانچ سد دے سے کو بہت سے لاب پرابت ہو رہے ہیں مجدیا مجون دیپاولی ہے مارے سہو ہو رہا ہے دیپ جل جلائے کے ہم کو سپر کام ملا ہے ملا ہے کام لاب مل رہا ہے اور پانچ پرور مل کے بارہ محلاؤں ہیں سممو میں دس آزار ملا ہے میں بنا لگتا ہے دس آزار تیار ہے میں بہت خوشی ہے عریب غریب کا بھلا ہوئے چاہتے ہیں پہلے تو دیوی دیپوٹسوں کی ہم لوگ تیاری کر رہے ہیں تین لاکھ دیئے جلانے ہم لوگوں کی تیاری ہے قیاس کریں گے اور اس بار ہم لوگوں نے ڈیڑھ لاکھ دیئے اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے چار لاکھ بیس ہجار باتی جو سوہم ساہتہ سمو نے بنائی ہے ہم لوگوں نے وہ اسی بھی بھاگ سے بنوائے ہیں اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی اجازت دیجئے شب خیر موسیقی